اللہ کی قسم جب عدالت ہوگی مالک الملک کی جب عدالت ہوگی مہد قہار کی جب عدالت ہوگی بادشاہوں کے بادشاہ کی جہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی جہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی جہاں کوئی مال نہیں چلے گا جہاں کوئی عہدہ نہیں چکام آئے گا ارے اس کی عدالت ہوگی اللہ جلال کے اندر ہوں گے امام علمیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارد کریں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے اللہ رب العالمین جلال میں ارشاد فرمائیں گے کون ہے کون ہے کون ہے جو آج اس دربار کے اندر مجھے اللہ کو حساب دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حدیث واقع میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے پکڑیں گے اللہ کی دربار میں پیس کر دیں گے اللہ اکبر کہیں گے اللہ یہ میرا صدیق ہے یہ میرا ابو بکر ہے اللہ یہ میرا یار ہے یہ آج آپ کو حساب دے گا اللہ اکبر اللہ پاک جانتے ہیں اللہ پاک تو ہر چیز جانتے ہیں اللہ رب العالمین کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرہ کے فرمائیں گے محبوب کس کو پیس کیا پیس بھی اس صدیق کو کیا جس کے اتنے احسانات ہیں کہ جس کا بدلہ آپ دنیا میں نہیں دے سکے آج میں اللہ اس کو جنت کی اندر بدلے اطا فرماؤں گا یہ جماعتی و سانی کا مہینہ ہے اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے اللہ اکبر فرمائے اللہ رب العالمین فرمائیں گے فی یہ صدیق صدیق کا حساب فرمائے میرا صدیق تو وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا اللہ اکبر اعلان ہو جائے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبیوں کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کہنات کے اوپر جو سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں جنت کی طرف جائیں گے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہے گا اللہ یہ سعادت مجھے دے دے آج حضرت صدیق اکبر مجھ میں داخل ہوں دوسرا دروازہ کہے گا میرے اندر سے داخل ہوں تیسرا دروازہ کہے گا میرے اندر سے داخل ہوں اللہ اکبر ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ اہم سکل فرشتوں کو اور بنائیں گے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنت کے دروازے سے داخل ہو کر جنت میں جائیں گے اللہ اکبر ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے آر دروازے کیوں پکار رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کیوں راضی ہو گئے ان کا بغیر حصاب پتاب کی جنت میں داخلہ کیوں ہو گیا کیا وہ بڑے تاجر تھے کیا وہ بہت بڑے مال والے تھے کیا وہ بڑی رکبے والے تھے کیا ان کے پاس سوالیاں جا جائیں تھیں کیا ان کے پاس کوٹھی بڑی تھی اللہ کی قسم جب وہ بڑے تاجر تھے اس وقت ان کو تمکہ نہیں ملا تھا جب وہ کئی ہزار دینار کے مالک تھے اس وقت یہ تمکہ نہیں آئے تھے جب وہ بڑے بڑے مال کے مالک تھے اس وقت یہ تمکہ نہیں تھا جب سارا کا سارا مال اٹھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اندر ڈال دیا ہر چیز قربان کر دی اپنی جان قربان اپنی اولاد قربان اپنا مال قربان جب ہر چیز قربان کرنے کے بعد اپنی جسم پر پہنا ہوا اپنا لباس اتار کر وہ بھی قربان کر کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ٹاٹ کا لباس پہن کر امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ آئے خدمت میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ادھر سے حضرت جبریل احمین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے فرمایا جبریل آج تو خیر ہے کہ تیرے جسم کے اوپر نورانی لباس نہیں ہے آئے ٹاٹ کا لباس ہے حضرت جبریل علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دو زرے میرے جسم پر دیکھ رہی ہیں یہ میرے جسم پر نہیں جتنی بھی نوری مخلوق جتنے بھی فرشتیں ہیں اللہ نے سب کو حکم دے دیا کہ آج حضرت ابوبکر شدیق کی سنت کے اوپر آمل کرتے ہوئے سارے کے سارے آئے ٹاٹ کا لباس پہن لو اڈیو ارے سدیق رضی اللہ عنہ کے Paranachan کیا شان ہے حضرت جبریل عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا سدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر شدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کی سلام دیئے اور حضرت جبریل علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العالمین پوچھتی ہیں فرمایے حضرتiew 不قر صدیق سے پوچھو کیا اس حال میں بھی مجھا اللہ سے راضی ہے یہ محضور نے حضرت عبوب وقر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا حضرت digوب وقر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسوں رما دعا زاروں قطار رو رہے ہیں کہہے ہیں اللہ میں دوست راضی ہوں اللہ میں دوست راضی ہوں اللہ صدیق راضی ہے اللہ صدیق راضی ہے اللہ صدیق راضی ہے ارے بھائیو Solomon اللہ کا باسطہ ہے اللہ کی قسم صحابہ کی غلامی کرو یہ صحابہ کا جو راستہ ہے یہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائے گا اور میرے آقا کا جو راستہ ہے یہ تمہیں اللہ تک اور جنت تک لے کے جائے گا